ترک کافی کی جانب سے لاہور کی انیجی ہوتل میں ایجوکیشن ایکسپو کا انعقاد ایکسپو میں استمبول کی آٹھ مرکزی جامعات نے اپنے سٹالز لگائے ایکسپو کا مقصد پاکستانی طالبہ کو ترکیہ میں تعلیمی مواقع اور سکولرشپ کی معلومات سے اگاہ کرنا تھا ترک کافی کے ڈیریکٹر نے کہا کہ اس ایکسپو کا مقصد پاکستانی طالبہ کے لیے ترکیہ میں صرف تعلیمی سہولیات کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ ترکیہ میں ان کے رہنے اور دیگر معاملات میں بھی رہنمائی کرنا ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ترکی کے جتنے بھی تعلیمی مواقع ہیں وہ زیادہ کھول کے طالبیلوں کے سامنے رکھے جا سکیں ان کے لیے وہاں جانا تعلیم حاصل کرنا آسان بنایا جا سکے ون وینڈو شاپ سے ایک جگہ پہ وہ لوگ آئیں یہیں پہ ان کا ایڈمیشن ہو یہیں سے ان کے باکستاری ڈاکومنٹیشن ہو اور وہ جو ہاں جا سکیں مختلف جامعیات سے آئے نمائندوں نے طلبہ و طالبات کو فری کنسلٹنسی فراہم کی ترک جامعیات کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ انہیں پاکستان نا کر خوشی ہوئی ترکی یونیورسٹیوں کے دروازے پاکستانی طلبہ کے لیے کھلے ہیں پاکستانی students how to study in Turkey and what scholarship opportunities that we are providing and how to study in a Turkish university I'm glad to be here and the programs and the offers that we have from the universities are actually going to be very beneficial for the students in Pakistan I hope this year we get a lot of number from Pakistan ایکسپو میں طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر طلبہ کا کہنا تھا کہ ترکیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں بہترین مواقع فراہم کیے جا رہی ہیں کافی سارے سٹالز کافی یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں ترکیش لینگوین میں انگلیش لینگوین میں تو اوبرال جو سارا ماہول ہے کافی اچھا لگا بہت اچھا لگا بہت اچھی گائیدنس ملی ہے بہت اچھا گائید کیا ہے کافی یونیورسٹیز ہیں جو آفر کر رہی ہیں سکولرشپ بھی آفر کر رہی ہیں اس کے علاوہ ہمیں بہت سارے کورسز ہیں جو پروائیڈ کر رہی ہیں یہاں پہ یونیورسٹیز و اگر ساری یونیورسٹیز ترک کافی کی جانب سے آنے والے دنوں میں فیصلہ باد اور اسلام باد میں بھی ایجوکیشن نیکسپو کا انعقاد کیا جائے گا ترک کافی کی جائے گا